بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور جتنے بھی پچھلے لیسن پڑے ہیں ان کی آپ پریکٹس کر چکے ہوں گے اور آج بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک اہم ٹول جس کا نام ہے shape builder اگر آپ logo ڈیزائنگ بننا چاہتے ہیں یا graphic designing کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی custom shapes بنانا چاہتے ہیں تو پھر shape builder جو ہے اس سے آپ کا واسطہ ضرور پڑے گا تو آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ logo ڈیزائنگ میں shape builder کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں تمام وہ دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بلینک فائل ہم نے کھوڑ رکھی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ shape builder tool کیا کام کرتا ہے shape builder tool کیسے کام کرے گا اس کو دیکھنے کے لیے پہلے تو یہاں پر ہم کوئی ایک shape draw کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک rectangle draw کر رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے گا اس کے بعد یہاں سے میں ایک circle draw کروں گا shift اور alt کو میں press رکھوں گا تاکہ ایک خاص proportion میں ہی draw ہو اب ہم ان دونوں کو یہاں پر میں place کر رہا ہوں اس کے بعد ان دونوں کو میں select کر رہا ہوں اور یہاں alignment کے ذریعے میں ان کو بالکل یہاں center align کر رہا ہوں alignment کے بارے میں ہم بڑی detail میں پڑ چکے ہیں لیکن جن لوگوں کو alignment کا idea نہیں ہے اوپر ایک i button پر لنک نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پر click کریں گے تو آپ alignment کی class میں آرام سین چیزوں کو سیکھ سکیں گے اب shape builder کہاں سے ہم select کریں گے اگر آپ اپنے toolbox میں دیکھیں left side پہ تو یہاں نیچے آپ کو ایک option نظر آئے گا اسے کہتے ہیں shape builder اگر ہم اس پر click رکھیں گے تو یہاں آپ کو نظر آئے گا shape builder tool اور اس کا shortcut ہے shift m یعنی keyboard سے آپ shift m پریس کریں گے تو اس کی selection ہو جائے گی shape builder tool یہ کرتا ہے کہ آپ کی بہت سی جو shapes اکٹھی ہوتی ہیں ان کو آپس میں mix کر کے یا تو ایک shape بنا دیتے ہیں یا ان میں سے کوئی خاص حصہ الگ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ کسی خاص حصے میں کوئی خاص color بھی کر سکتے ہیں اور کسی خاص حصے کو کسی خاص part میں تقسیم کر کے الگ بھی کر سکتے ہیں کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں shape builder tool لیاں جب میں shape builder tool select کر کے یہاں پر آؤں گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کا یہاں grey سا ایک color نظر آ رہا ہے اگر next پر آؤں گا تو وہاں نظر آ رہا ہے اس پر next پر آؤں گا تو وہاں نظر آ رہا ہے تو جس shape میں بھی جاؤں گا وہاں آپ کو grey color نظر آئے گا لیکن یہ بات یقینی ہونے چاہیے کہ دونوں shapes آپ کی select تھیں اگر ایک shape select ہوگی تو پھر یہ نہیں ہوگا اگر میں یہاں سے یوں دیکھیں اس کو یوں mouse کو drag کرتے ہوئے آگے لے جاؤں تو یہ سارے کے سارے ایک shape بن جائے گی اسی طرح اگر یہاں سے اوپر سے نیچے کے طرف لے آؤں تو یہ بالکل ایک shape اب آپ کی بن چکی ہے یہ دیکھیں اب آپ اس کو جہاں مرضی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں color بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر یہ color کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ نے ایک shape design کر لی ہے اسی طرح میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ایک circle draw کرتا ہوں یہ دیکھئے گا اور circle draw کرنے کے بعد میں اس کی copy لے رہا ہوں تقریبا یہاں پر میں اس کی copy رکھ رہا ہوں اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو ایسا کرتا ہوں ایک اس کی copy اور لے لیتا ہوں تاکہ بعد میں میں آپ کو اس کا اور بھی کام بتا سکوں یہاں میں اس کی copy رکھ رہا ہوں اب ان دونوں کو select کیا اور یہاں پر میں shape builder tool کو select کرتا ہوں اب اگر میں اس کو اس طرح drag کروں گا تو اس سارے shape mix ہو کے ایک ہو جائے گی لیکن اگر میں یہاں سے alt کا button press کروں تو اب دیکھئے گا جو mouse کا pointer ہے اس کے ساتھ ایک plus کا نشان نظر آ رہا ہے جب میں alt press کروں گا تو وہ نشان جو ہے وہ minus کے نشان میں تبدیل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اب اگر ہم drag کریں گے تو وہ آپ کی shape میں سے چیز minus ہو جائے گی یعنی cut ہو جائے گی اب اگر یہاں پر میں click کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں تو دیکھیں آپ کی shape جو ہے وہ اس قسم کی ہو چکی ہے یعنی آپ یہاں پر ایک چاند سا بنا لیا ہے اسی طرح اگر میں ان دونوں کو یہاں select کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں shape builder کو select کرنے کے بعد میں alt کا button press کر کے center میں ایک دفعہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کی نئی shape بن چکی ہے اس طرح بہت ساری shapes آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کچھ چیز بنا سکتے ہیں جس طرح کی آپ چاہیں ان کو میں erase کر رہا ہوں اور فرض کرتے ہیں اب میں default colors لینے کے بعد اگر یہاں پر کچھ draw کرتا ہوں جیسے کہ ایک یہاں پر میں لے رہا ہوں block اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کے کنارے جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑا goal کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے دوبارہ میں ایک block لے رہا ہوں کچھ اس قسم کا اور پھر اس قسم کا ایک block میں دوبارہ لے رہا ہوں یہ دیکھیں جو اب میں ان تینوں کو کٹھا رکھتا ہوں select کیا سب کو میں نے اور یہاں یہ کام آروہ کرتا ہوں یہ جو نیچے block ہے اس کے بھی کنارے تھوڑے سے میں یہاں پر گلائے میں لے آتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں مزید چھوٹا کروں گا alt کو press کر کے کروں گا دونوں طرف سے چھوٹا ہوگا یہ دیکھیں جے اور ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ align کر لوں گا اس کے بعد آپ یہ کریں گے یہاں سے shape builder لیں گے اور ایک دفعہ آپ اس کے اندر یوں place کر دیں گے آپ دیکھیں چھوٹا سے ایک bottle نمہ چیز جو ہے وہ آپ کی بن گئی ہے تو اس طرح shape builder سے بہت سارے چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیز بنانے سکھاؤں گا shape builder کی مدد سے کہ کس طرح آپ logo designing میں مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کو میں raise کر رہا ہوں اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا logo design کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں ایک text لکھتا ہوں اور text کو میں کسی بھی color میں لے لوں گا جیسے یہاں پر میں لکھنے لگا ہوں فرض کرتے ہیں size میں یہاں سے لے لیتا ہوں کافی بڑا یہاں پر ایک character type کر رہا ہوں میں جیسے کہ s کر دیا اور میں ایک اور character type کر دیتا ہوں click کرنے کے بعد جیسے کہ c اب یہ میں فرضی لے رہا ہوں اس میں دیکھیں کوئی company ہوگی جس کا s اور c جو ہے combination ہوگا اس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو لے رہا ہوں times new roman لے لیتا ہوں found اور اس کو میں bold بھی کر رہا ہوں اور size میں اس کو تقریبا type کر دیتا ہوں خود ہی 200 تاکہ کافی بڑا ہو جائے یہ دیکھیں یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے اب ان دونوں کو میں یہاں اکٹھے رکھنے لگا ہوں یہ دیکھئے گا اس طرح سے کچھ اس جگہ پہ میں رکھ رہا ہوں اس کو اب ان دونوں کو میں select کر رہا ہوں اور object کے اندر جا کے میں اس کو کر رہا ہوں expand اس پر ایک دفعہ میں نے click کیا اور ok کر دیا اب یہاں دیکھیں میں اس کو zoom کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا اب یہاں دیکھیں مختلف قسم کے blocks آپ کے سامنے بن چکے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے shape builder لینا ہے اب میں چاہتا ہوں c جو ہے اوپر سے نظر آئے یوں کر کے تو میں ایک دفعہ اس کو یوں press کرتا ہوں تو یہ s کی اوپر نظر آئے گا s کا جو کونہ ہے وہ پیچھے نظر آئے گا اب میں یہاں چاہتا ہوں s اوپر نظر آئے تو یہاں اوپر سے میں ایک دفعہ یوں click کر دوں گا تو s اوپر آ گیا اور یہاں سے c میں اوپر لے کر آنا چاہتا ہوں تو اس طرح کر دوں گا تو c اوپر آ چکے ہیں اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہاں میں یہ کرتا ہوں کہ s کو select کرتا ہوں اور اس کا کوئی color دے دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر اس کو فرض کرتے ہیں کوئی orange color دے رہا ہوں اور c کو میں یہاں پر کوئی یہ نہیں yellow color دے رہا ہوں یا کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی company یا organization کے حساب سے تو یہ دیکھیں کہ logo design ہوگی اگر آپ outline دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں outline میں یہاں black ہی دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک ایسا logo design کیا ہے جو c یہاں سے اوپر ہے اور پھر s کے پیچھے سے گھوم کر اوپر آتا ہے اور s بھی یہاں سے اس کے اندر مرج ہوا ہوا ہے تو اس طرح کی logo design میں آپ shape builder کے ذریعے کافی سارا کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا مزید آ کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے ذریعے اور کیا ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو side پہ کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں default color لے کے یہاں پر fill اس کا میں off کر رہا ہوں اور یہاں سے میں ایک circle draw کرنے لگا ہوں shift اور alt کو میں press رکھا ہوں اور میں نے ایک circle draw کر لی یہاں پہ اب میں اس کا جو outline ہے اس کو تھوڑا سا موٹھا کرنے لگا میں 10 point کر لیتا ہوں 10 زیادہ لگ رہا تھوڑا سا کم کرتا ہوں 8 کے قریب رکھتا ہوں جی تھوڑا سا بلکہ اور 7 کافی ہے اب میں اس کی ایک اور copy لوں گا یہاں پر میں اس کو یہاں پر drag کروں گا اور alt کو press رکھوں گا تو اس کی copy بن گئی اور اگر میں control d کروں تو ایک اور copy بن جائے گی اب ان تینوں کا میں select کر رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کو top پر align کر رہا ہوں اب دو circles میں مزید select کر رہا ہوں اور اس کو نیچے copy کرنے لگا ہوں alt کی مدد سے یہ دیکھئے گا اور میں اس کو تقریبا یہاں پر رکھ رہا ہوں یہاں پر چھے تو copy کر لیے اب basically میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں جو rings ہوتے ہیں Olympic rings اگر آپ دیکھیں تو Olympic rings مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے بنیں گے اب تھوڑا سا میں اس کو zoom کر دوں select کر رہا ہوں اور میں اس کو zoom کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا جائے اب آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ object کے اندر جا کے اس کو ایک دفعہ expand کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ expand اور اوکی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ring کو پہلے اوپر سے گزارنا ہے اور پھر اس کو نیچے سے تو آپ shape builder tool لیں گے یہاں پر تو پہلے اگر ring اوپر سے گزرے گا تو یہاں پر اس کو ہم select کر دیں گے اوپر سے اور یہاں سے نیچے سے گزرے گا تو اس shape کو ہم یہاں پر ملا دیں گے اب یہاں اس کو اوپر سے گزارنا چاہتے ہیں تو یوں اور اس جگہ نیچے سے گزارنا چاہتے ہیں تو یوں یہ پریکٹس کریں گے یہ تو ہو جائے گا اسی طرح اگر اس کو اوپر سے پہلے گزاریں گے تو یہ سے اور یہاں سے اگر نیچے نظر آنا چاہتا ہے تو یوں اور یہاں سے پھر اوپر تو ایسے آپ کر دیں گے اور یہاں سے اگر آپ نیچے کی طرف دکھانا چاہتے ہیں تو یوں یہ آپ کے رنگ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اندر فکس ہوئے ہوئے اب ان کے تھوڑا سے میں کلر چینج کروں گا اگر میں پہلے رنگ کو سلیٹ کروں اور یہاں سے کوئی بھی کلر لے لوں جیسے میں یہاں اس کو بلو کر دیتا ہوں پھر میں تیسرے کو پکڑ لیتا ہوں دوسرے کو میں یہی رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا ریڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں نیچے جو ہے اس کو سلیٹ کر کے میں اس کو تھوڑا ییلو کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ جو کلر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں جی گرین یہ تو یہ آپ کے جو اولمپکس کے رنگ ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر اس طرح فکس ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ جلدی جلدی یہ کام اور کریں گے تاکہ آپ کو مزید پریکٹس ہو جائے یہ سارا کا سارا کام اپنے پریکٹس کے لئے میں نے کیا ہے اور آپ نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا ہے اس کو کنٹرول جی کر رہا ہوں اور میں یہاں پر اس کو سائیڈ پر رکھ رہا ہوں اب یہاں بہت جلدی جلدی ایک اور کام کریں گے یہاں پر میں ایک دوبارہ سے سرکل لے رہا ہوں اور شفٹ اور آلٹ کو پریس رکھ کے یہاں پر اور اس کے اندر میں سوچز کے ذریعے یہاں گریڈن فیل کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہو گیا اب اس کا کام مزید میں یہ کرنے لگا ہوں کہ سیلیٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا اس کو ایدھر رکھ لیتا ہوں اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں جاؤں گا افیکٹ میں افیکٹ کے اندر آپ کو یہاں نظر آئے گا ڈسٹارٹ اور ٹرانس فارم اور اس میں سب سے نیچے نظر آئے گا زیک زیک آپ اس ونڈو کو آن کر لیں اور یہاں سے پریوی بھی آن کر لیں یہ دیکھیں تو آپ کو یہ اپنا اس قسم کا نظر آئے گا یہ آپ کا جو ہے تعداد بتائے گا یہ دیکھیں آپ اس کے کنارے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ چاہیں تو کسی بھی قسم کی شکل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں تھوڑے رکھتا ہوں بس اتنے دس کافی ہیں اور سائز یہ دیکھیں کتنا اندر ہو یہ دیکھیں آپ مختلف قسم کی چیزیں یہاں سے بنا کر افیکٹس کر سکتے ہیں لیکن بارال میں یہاں پر فیلال اس کو اتنا سا رکھ رہا ہوں اور یہاں نیچے آپ دیکھیں تو لکھاوے سموت اس کو ایک دفعہ کلک کر رہا ہوں تو کنارے سموت ہو جائیں گے تھوڑا سا اس کو میں ادھر کر لیتا ہوں اور اوکی اس کی میں آؤٹلائن بھی لگا دیتا ہوں آؤٹلائن یہاں پر میں فرض کرتے ہیں اس کے کوئی ریڈ لگا دیتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں جی سٹوکس میں سے ڈیشز تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی چیز بن کے آئی ہے اب یہاں پر میں ایک اور کام کرنے لگا ہوں ڈیفالٹ کلر لے کے اور یہاں پر میں ایک باکسٹرہ کرنے لگا ہوں کچھ اس قسم کا اور اس کے اندر میں اس کی کوپی لینے لگا ہوں فیلال اور کوپی کو پھر میں روٹیٹ کروں گا تھوڑا سا کچھ اس انگل میں اور اس کو میں یہاں رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں رکھ لیا میں نے اندازے سے اب اس دونوں کو سلٹ کیا اور شیپ بلڈر کی مدد سے میں نے یہاں آلٹ پریس کر کے ان دونوں کو مائنس کر دیا تو یہ دیکھیں کچھ شکل اس قسم کی بن گئی آپ کے پاس آپ چاہیں تو اس میں بھی سیم کلرز اڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ سوچز میں جائیں اور یہاں سے آپ یہی اپلائی کر دیں ان کو اور اس کے بعد یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں روٹیٹ کرتا ہوں کچھ اس جگہ پہ تقریبا یہاں پہ اس ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں لاکے رکھ رہا ہوں اور اس کی کاپی کروں گا رائٹ کلک کروں گا اس پر ٹرانس فارم کروں گا اور ریفلیکٹ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں آپ کو ریفلیکٹ ہو کے یہاں نظر آ رہا ہے آپ اس کاپی پہ کلک کر دیں اب اس کی دو کاپیز بن گئی ہیں آپ اس کو یہاں رکھ دیں اس جگہ پہ اور اس والے کو سلیٹ کر کے آپ ارینج اور ٹو فرنڈ کر دیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا بیچ بن چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک اور سرکل بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں سے سرکل لیتا ہوں اور یہاں پر اس کے سینٹر سے آ کے آلٹ کو پریس رکھ کے میں ایک سرکل درہ کر رہا ہوں اگر یہ الائن نہیں ہے تو نو پرابلم آپ اس میں کوئی پرکل میں دارک دے رہا ہوں آپ ان دونوں کو سلیٹ کر لیں ایک دفعہ اور یوں کر کے اور ان کو الائن یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے الائن ہوگی الائن کرنے کے بعد یہاں میں اگر ٹیکس کچھ لکھونا چاہتا ہوں میں یہاں سے جلدی سے کچھ ٹیکس لکھوں گا کچھ بھی سائز ہم نے بہت بڑا کیا ہوا تھا تو یہاں سائز میں چھوٹا کرتا ہوں بس اس کو سلیٹ کر کے سینٹر الائن کریں اور اب میں اس کو آرام سے یہاں سے اٹھا کے اس کے اندر سینٹر میں یوں رکھ دیتا ہوں آپ چاہیں تو بعد میں الائن بھی کر سکتا ہوں اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے وائٹ ہی کر دیتا ہوں تو آپ یہاں لکھ کچھ بھی سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو آپ کا دل چاہے اور الائن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں شیپ بیلڈر کی مجھلے سے میں زبردست قسم کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کر لی ہیں تو اس کی پریکٹس کریں یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کے بغیر اگر آپ کہیں لوگو ڈیزائننگ تو بہت مشکل کام ہے تو آخر پر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کوئی سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں اور اگر آپ کے ذہنے کوئیسن آتا ہے یا تجویز آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم ویڈیو کا میار کو مزید بہتر کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ